السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین قابل احترام سامعین آج آپ کی خدمت میں ایک نئی بیماری جو اس وقت پوری دنیا میں عام ہے اور بہت زیادہ چلتی ہے اس بیماری کے متعلق کچھ معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بیماری کیا ہے اور ہم اس سے کیسے بچیں یہ وہ بیماری ہے جو کورونا کی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک ہے جہاں ناظری جس طرح ماضی میں کورونا نامی بیماری دنیا بھر میں تھی بلکل اسی کی ہمشکل ایک اور بیماری دنیا میں ہے جو کورونا کی طرح بھائی کو بھائی سے باپ کو بیٹے سے شوہر کو بیوی سے دوست کو دوست سے اور ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے جدہ کر دیتی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ بیماری کورونا سے بھی خطرناک ہے کورونا سے ہونے والی دوری چند دنوں کے لیے رہتی ہے لیکن اس بیماری سے ہونے والی دوری زندگی بھر کے لیے ہو جاتی ہے یہ بیماری نہ صرف روح کو بلکہ جسم کو بھی کھوکلا کر دیتی ہے سوچنے سمجھنے کی قوت تک ماند پڑ جاتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کونسی بیماری ہے جو اتنی زیادہ محلک اور خطرناک ہے محترم ناظرین اس بیماری کا نام ہے بدگمانی اس بیماری نے نفسیادی بیماریاں باہمی نفرتیں، رنجشیں، رقابتیں معاشرے میں انتشار، لڑائی، جھگڑا اور قتل و غارتگری عام کر دیا ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے بجزن ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عوام تو عوام خواس بھی اس موزی اور بیانک بیماری میں مبتلا ہے ہر کوئی سامنے والے پر اپنی جانب سے ابتدائی ذاتی رائے قائم کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ ہر چیز کے دو رخ ہوا کرتے ہیں ایک مصبت یعنی پوزیٹیو اور ایک منفی یعنی نیگٹیو اگر ہم چاہیں تو اپنی منفی سوچوں پر قابو رکھتے ہوئے اور کسی بھی ناکشگوار خیال پر گرفت کرتے ہوئے مصبت رائے قائم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوزیٹیولی سوچ سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے ذہن ہماری فکریں بدگمانی کی دنیا میں ایسا غرق ہو چکے ہیں کہ ہم اچھے پہلو کو چھوڑ کر برے پہلو کی جانب ہی کیجے چلے جاتے ہیں سوئے ذن قائم کرنے کی اور بدگمانی کرنے کی کئی وجوہات ہیں لیکن چند وجوہات وہ ہیں جو عام طور پر زیادہ کر پائی جاتی ہیں آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اجلت پسندی اور بے سبری کسی میں عیب تلاش کرنے کی جاسوسی رہ گزر سے کسی کے خلاف سن کر بغیر تحقیق کے اعتماد کر لینا کم علم کا ہونا سوئے ذن میں اس کا بہت بڑا دخل ہے صاحب رائے اپنی اقلمندی اور دانشمندی کی وجہ سے سوئے ذن سے حفاظت کر لیتا ہے لیکن کم علم سوئے ذن سے بچ نہیں پاتا اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں گمان کا پیدا ہونا فطری چیز ہے لیکن اس گمان کو دماغ میں جگہ دے کر سامنے والے کی مخالفت یہ بہت بری چیز ہے قرآن قریب میں فرمایا گیا اجتنیبو کتیر من القن اور ایک شاعر کہتا ہے ایک غلط فہمی نے دل کا آئینہ گھندلا دیا ایک غلط فہمی نے دل کا آئینہ گھندلا دیا ایک غلط فہمی سے برسوں کی شناسائی گئی قرآن مجید نے زیادہ تر گمان نہ کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ زیادہ گمان نہ کیا جائے کسی کے متعلق زیادہ سوچا نہ جائے ٹوغ میں نہ رہیں اِنَّ بَعْبَوْغَلْنِ اِسْمٌ کیونکہ بعض گمان گناہ بھی ہیں کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ گمان ایک دوسرے کو عیم لگانے کا سبب ہے اس پر قبیح افعال صادر ہونے کا مدار ہے علامہ عبداللہ بن عمر بیضابی رحمتاللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں گمان کی کسرت کو مبہم رکھا گیا تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط ہو جائیں اور غور و فکر کریں یہاں تک کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس گمان کا تعلق کس صورت سے ہے کیونکہ بعض گمان واجب ہیں بعض حرام ہیں اور بعض مباہ ہیں اس لیے ناظرین ہم سب بھی سو اے زن سے متعلق ایک غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم سامنے والوں کے لیے سو اے زن کے مواقع فراہم کرتے ہیں یاد رہے جس طرح بدگمانی کی مضمت ہے اسی طرح بدگمانی کے مواقع فراہم کرنے کی بھی مضمت بیان کی گئی تو جو بات گزر گئی اب تک وہ تو گزر گئی لیکن آج سے دل میں عزم کریں کہ ہم نہ بدگمانی کریں گے اور نہ بدگمانی کے مواقع فراہم کریں گے تب ہی یہ محلک زیادہ خطرناک مرض ہم سبوں سے رخصت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عزم پر قائم فرمائے یاد رہے اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے اللہ ہم سبوں کا توفیق عمل دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ